موسیقی 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 وہ یہ ہے کہ شاپنگ پہ مارکٹی میں بھومنے میں تہلنے میں حتیٰ کہ بعض لوگ خوابی کر کے سو جاتے ہیں اور یہ ہے کہ اس طریقے سے نماز میں کوتا ہی ہوتی ہے کہ ایک انسان مزد نوی میں نماز نہیں پڑھ پاتا ہے اور اس طریقے سے اس پڑے عجر و ثواب سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے جبکہ وہ اپنے ملکوں سے اپنے ملک سے یہ لمبا پیسہ خرچ کر کے وقت خرچ کر کے اپنے کاروبار کو بند کر کے یہاں آتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب عبادت کے لئے آئے یہ ہے لیکن انسان یہاں پہنچتا ہے تو اپنے اس مقصد کو بھول جاتا ہے اس لئے میرے دینی بھائیوں آپ جب حج اور عمرہ کے لئے آئیں تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کی پنج وقتہ نماز محجد نوی میں ادا ہو شاپن ہے زیارت ہے تہلنا ہے اس کو اس وقت میں جائیں کہ آپ کی نماز باجمات محجد نوی میں چھوٹنے نہ پائے تاکہ یہ عجر و ثواب جو آپ کو یہاں مل سکتا ہے یہ دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا کس عجر و ثواب سے آپ محروم نہ ہوں رہا مارکٹنگ کھانا پینہ پہلنا علاقات کرنا یہ چیزیں دوسری جگہوں پر بھی آپ کو مل سکتی ہیں اس لئے اس کا احتمام کرنا چاہیے رہا مسئلہ ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ عقیدہ کہ ایک انسان مدید رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ گیا ہے تو محجد نوی میں چالیس وقت کی نماز پڑھنی اس کے لئے ضروری ہے وہ یہ سمجھتا ہے اگر چالیس وقت کی نماز نہ پڑھی تو اس کا حج اور عمرہ ناپس ہے حج اور عمرہ کا ایک رکم چھوڑ چکا ہے تو میرے دینی بھائیوں اس سسلے میں جو حدیث ہے وہ حدیث ضعیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے اس لئے چالیس وقت کی نماز ضروری سمجھنا اور اسے حج عمرہ کا رکم سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے ہاں یہ ہے کہ ایک انسان کی کوسس یہ ہو کہ جتنے دن یہاں اس کو رہنے کا موقع ملہا ہے تمام وقت کی نمازیں اس کے وقت پر باجمات محجد نوی میں پڑھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو جو بھی مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہوں محجد نوی کی زیارت کے لئے پہنچ رہے ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام بھائیوں کو ان تمام بہنوں کو باجمات محجد نوی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ ہماری اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کی ہر نیک آمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وصحبہ وسلم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ